ناظرین جن لوگوں کو اکثر پیٹ میں گیس کی شکایت رہتی ہے ان کو چاہیے کہ ہر کھانے کے بعد کالا زیرہ کالی مرچ کے دانے کی مقدار کے برابر پانی کے ساتھ کھائیں دھوپ کا ہمارے دماغ پر بھی بہت اثر ہوتا ہے ڈپریشن ختم ہوتا ہے موڈ اچھا رہتا ہے دھوپ کینسر جیسی بیماری سے بچاتی ہے روگنے بادام پی لینے سے دماغی کمزوری دماغی خشکی اور چکر آنا بند ہو جاتے ہیں جن افراد پر مٹاپا آج جائے یا ٹانگوں میں کھچاؤ رہتا ہے وہ چاول ہرگز نہ کھائیں کنوں کھانے سے پیٹ کی چربی کنٹرول میں رہتی ہے سجدے کے اندر چہرے اور دماغ کی طرف خون کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے یوں دماغ کی صحت بہترین رہتی ہے اور چہرہ نکھرتا ہے اگر آپ کو لیٹے ہوئے بھی چکر آتے ہوں تو اپنا ایک پاؤں تھنڈی زمین پر رکھیں پانی کے بعد دنیا کے اندر سب سے زیادہ پیا جانے والا مشروب چائے ہے وزن کم کرنے اور مٹاپا دور کرنے کے لیے روٹی کھائیں پراتھا نہ کھائیں تازہ پھلوں کی چاٹ کھائیں مٹھائی اور آئس کریم نہ کھائیں دہی پڑے یا چھولے سموسے پکوڑے نہ کھائیں اُبلے ہوئے چاول کھائیں بریانی پلاو نہ کھائیں گھی میں پکے کھانے نہ کھائیں بلکہ تیل میں پکے کھانے کھائیں رات کو سوتے وقت پاؤں میں جرابیں یا سر پر کیپ نہیں پہننی چاہیے اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا فس جائے تو گھڑ کھانا چاہیے ہاتھ سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے تیزی سے روٹی کھانے والے لوگوں کو دل کی بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں رات کو سوتے وقت ایک چٹکی کلونجی پانی کے ساتھ لیں چند دن کے استعمال سے میدے کی جلن ختم ہو جائے گی تیل کا استعمال مایوسیوں کو دور کرتا ہے دانتوں پر تھنڈا گرم لگنے لگے تو فوراں نمک کے پانی سے گرارے کرو جس عورت کی روزانہ تعریف کر دی جائے ایسی عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے آڑو بقائدگی سے کھاؤ یہ میدے کی صفائی کرتے ہیں اور میدے کی بیماری نہیں ہوتی گیلے بالوں میں کنگا کرنے سے پرہیز کرو اس سے بال کمزور ہوتے ہیں نہاتے وقت پیشاہ پا جائے تو یہ میدے کی کمزوری کی علامت ہے شہر کی مکھی کٹ جائے تو سرکے میں نمک شامل کر کے متاثرہ جگہ پر لگا دیں اور ڈنک نکال دیں درد اور سوجن کم ہو جائے گی سبز ٹماتر پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے اگر آپ ہمیشہ تندرست رہنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد ایک کترہ بھی پانی کا نہ پیو بکرے کی مکھ کھاؤ طاقت آ جائے گی ابلے ہوئے علو پر شہد لگا کر کھانے سے دبلی پتلی لڑکیاں صحت مند ہو جاتی ہیں بارش میں نہا کر تولیے سے بدن مت پہنچو اس سے خارش کی بیماری ہو جاتی ہے جس گھر میں میاں بیوی جھگڑتے ہیں ایسے گھر میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے اگر دائیں بازو میں درد ہونے لگے تو یہ جگر کے کمزور ہونے کی نشانی ہے ناکنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ یرکان ہونے کی علامت ہے روزانہ رات کو جلدی نیند آنے لگے تو یہ آنکھیں اور دماغ کے تیز ہونے کی نشانی ہیں چہرے کا رنگ ساملا ہو تو لیموں کا پانی چہرے پر لگا کر سو جاؤ چہرہ چند دن میں گورا سفید اور چمکدار ہو جائے گا بیت الخلا میں نیلے رنگ کا لوٹا رکھ دینے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے ایک چھٹکی کالا نمک روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے دوپہر کے کھانے کے بعد بائیں کروٹ کی جانب لیٹ کر آرام کرنا چاہیے گہرے رنگ کا سوٹ پہننے والی عورتوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے سوتے وقت بار بار کروٹ بدل لیا کرو آپ صحت مند رہیں گے آلو کا پانی سر پر لگا لیا کرو آپ کے بال جلدی سفید نہیں ہوں گے کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے والے لوگوں کو پٹھوں کا درد شروع ہو جاتا ہے چہرے کی رنگت بے رونک اور پیلی پڑھنے لگے تو روزانہ چار آلو بخارے کھائیں بارڈی سپریہ کا زیادہ استعمال کرنے سے پسینہ زیادہ آتا ہے نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے سو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں چہرے کی چربی کو کم کرنے کے لیے چہرے پر مالٹے اور لیموں کا رس لگائیں عورت کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہے تو نہار مو بکری کے دودھ میں دو خجوریں پیس کر ڈال دیں اور عورت کو پلا دیں کبھی کمزوری کی شکایت نہیں ہوگی مچھلی کے تیل کے اندر جوڑوں کے درد سے نجات دینے کی سلاحیت ہوتی ہے ڈپریشن میں زیادہ مبتلا لوگوں کو کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیکر کی مسواق دانتوں پر رگڑ لینے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا خربوزہ میدے کی تضابیت کو کم کرتا ہے گنے کا روزانہ استعمال کرنے سے کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی جن عورتوں کا رنگ ساملا ہے وہ ٹوٹھ پیسٹ میں حلدی ملا کر چہرے پر لگا لیا کریں رنگ نکھر جائے گا دودھ کو گاڑا کرنے کے لیے اس میں چند دانیں کشمش کے ڈال دیں دودھ گاڑا ہو جائے گا نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل لگا لینے سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی پیٹ لٹکنے لگے یا مٹاپا آ جائے تو ناف میں کھیرے کا رس ڈال دیں چند دنوں میں پیٹ اندر چلا جائے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے میدے میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی گلا سکتا ہے دانت میں کیڑا لگ جائے تو ناریر اور لیموں کا پانی ڈال کر کلی کریں دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا گلابی امرود جو اندر سے گلابی اور باہر سے سبز ہوتا ہے وہ ساملے رنگ کی عورت کھا لے تو اس کا چہرہ دودھ کی طرح گورا ہو جاتا ہے کالی مرچ کے کچھ دانیں روزانہ چبا لینے سے قبض کی شکایت نہیں رہتی گنے کا رس پینے سے قبض گیس اور اُبھارے سے نجات ملتی ہے میدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے سونف والا پانی پی لیں نمکین پانی روزانہ پینے والے انسان کا گلہ کبھی خراب نہیں ہوتا رمضان میں فرض نمازوں کے بعد کیا پڑھنے والا انسان سیدھا جنت میں جائے گا سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی گھر میں بلی پالنے سے بچے بیمار نہیں ہوتے گھٹنوں کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے کھیرہ بطور صلاحات استعمال کیا کریں رات کو دیر سے سونے کی عادت انسان کے حسن کو ختم کر دیتی ہے بدن پر تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری سے نجات ملتی ہے بدن کی سوسی سے نجات چاہتے ہیں تو شہد اور انجیر ملا کر کھا لیا کرو کندے کو زیادہ دیر جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں پلاسٹک کے برطن میں گرم کھانا مت کھاؤ اس سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے جو روزانہ صبح کے وقت ایک ٹماتر کھا لیتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے گلاب کے پھول کے پتے چبا لینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے موٹے بندے کی مردانہ طاقت کمزور ہوتی ہے اگر پکھانا کرتے وقت پیٹ میں درد ہونے لگے تو یہ گردوں کی بیماری کی علامت ہے دہی اور شہد کو ایک ساتھ کھانے سے موٹاپے سے جان چھوٹ جاتی ہے